کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہا ہوں اس سے مایوس ہوں کیونکہ سارا نظام بکھر گیا ہے عدلیہ فتنہ خان کے سوشل میڈیا کے دباؤں میں آ چکی ہے چھے ججز کے معاملے پر فل کوٹ کا فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا انکوائری کمیشن نہیں بنے دیا جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کو مجبوراً کمیشن کی سربراہی سے پیچھے ہٹنا پڑا ریاست کے اداروں کی بھی مکمل ناکام نظرائی امید تھی کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا دہشتگردی اور امن و امان کے مسائل حل ہوں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا دہشتگردی بھڑ گئی لا قانونیت بدامنی عروج پر ہے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار خوف زدہ ہیں مارکیٹ میں بزنس ٹھپ ہو رہا ہے سوشل اور قومی میڈیا پر ایک افراد تفریح کا ماحول نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ اس نظام کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے